السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس شاعر نے یہ حضور کے حلیے کے بارے میں اشار لکھے ہیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کئی دفعہ زیارت ہو چکی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بھی بار بار حضور کی زیارت نصیب فرمائے آمین وہ چہرہ چاندسا روشن ہے ذنف خوب ہی کالی مناسب قدس نہرہ رمگ سفیدی پر ذرا لانی وہ چہرہ چاندسا روشن ہے ذنف خوب ہی کالی مناسب قدس نہرہ رمگ سفیدی پر ذرا لانی سر اقدس بڑا اونچہ نمائیاتور کی مانن سر اقدس بڑا اونچہ نمائیاتور کی مانن وہ بے شانی چمکتی ہے تجلی دور کی مانن وہ چہرہ چاندسا روشن ہے ذنف خوب ہی کالی مناسب قدس نہرہ رمگ سفیدی پر ذرا لانی چھٹانی سینے اطھر پہ کالے بال ایسے ہیں چھٹانی سینے اطھر پہ کالے بال ایسے ہیں نرم میٹی پیر شم کے ملائم دھاگے جیسے ہیں وہ چہرہ چاندسا روشن ہے ذنف خوب ہی کالی وہ شرمی لی نگاہوں پر جو دل اپنے لوٹاتے ہیں وہ شرمی لی نگاہوں پر جو دل اپنے لوٹاتے ہیں پلک ان کی اٹھے تو دوسرے پلکیں جھکاتے ہیں وہ چہرہ چاندسا روشن ہے ذنف خوب ہی کالی سفید موتی کی مالا ہے چمک پہ ایک جیسے دانت سفید موتی کی مالا ہے چمک پہ ایک جیسے دانت تراشو لاکھ ہیرے تم نہیں ہوگے وہ مثل دان وہ چہرہ چاندسا روشن ہے ذنف خوب ہی کالی ذرا اونچی کلی جیسی نہیں دیکھی کسی نے نا نہ چھوٹی ہے نہ موٹی ہے نہ چپٹی ہے مبارک نا وہ چہرہ چاندسا روشن ہے ذنف خوب ہی کالی مناسب خدس و نہرہ رنگ سفید پر ذرا لانی مناسب خدس و نہرہ رنگ سفید پر ذرا لانی مناسب خدس